جو جدو جہد کرے اس میں ہم نے چھوٹا ساتھنا حصہ ڈالا اور کوشش کی ہے کہ خواتین کو خواتین کی انکریجمنٹ کریں کہ وہ آئیں اور خان صاحب اس جدو جہدنوں کا ساتھ دیں ان کے شانہ بشانہ چلیں میں اپنی تمام کراچے کی خواتین کو اور میری ساتھی خواتین جنہوں نے آج الحمدللہ پیٹی آئی میں بقاعدہ شمولیت کی ہے ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے حالات اس نہج پر ہیں کہ ہمیں ایک راستہ چنو ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی حال ہے کہ ہم یا سیدھے طرف ہو جائے سیدھے راکھ کو چنویں یا انٹی طرف ہو جائے یہ دو چوائسز ہیں ہمارے پاس تیسری چوائس ہمارے پاس نہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس کا شہور دیا ہمیں یا تو روائید جانا ہے یا لین depression ایک راستہ ہے ہمارے پاس جو کہ کامیابی کا راستہ ہے جو کہ کتھن ہے مشکل راستہ ہے لیکن کامیابی کا راستہ ہے ازمت کا راستہ ہے خوشحالی کا راستہ ہے ترلقی کا راستہ ہے ایک یہ راستہ ہے ہمارے پاس دوسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم وہی غلامی قبول کریں وہی ذلت اور عصوائی ہمتر آج ہے وہی ہم آئی این اپ کے پیچھے یا دوسرے ہمارے دوست ممالوں کے پیچھے ہم اپنے کشکول لے کے پھرتے رہے ہیں یا ہمارے پاس اور کوئی تیسرا راستہ ہے اپنا بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں اب ٹائم ہے اب گھر سے نکلنا ہم پر واجب ہو چکا اب ہمارے پاس کوئی ایسی ایکسکیوز نہیں پڑی بھی کہ یہ ہے یا وہ ہے یا فلانا ہے اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں کوئی چوائس اب تو ہمیں گھروں سے نکلنا ہی پڑے گا ہم تو گھروں سے نکلے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہنیں بھی گھر سے نکلیں گی اور خان صاحب کی اس جدو جہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ عظم کے ساتھ اور ڈٹ کے ان کا دشمنوں کا مقابلہ کریں گے کہ فلان صاحب نے ان کو جو منشی کہا ہے بلکل درست کہا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کی جتنے پچھلے جو ان کی کارکردگی رہی ہے کہیں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شفاف الیکشن کہیں بھی کسی بھی لیول پہ کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں تو آپ ان کو منشی نہیں کہیں گے نوکر نہیں کہیں گے تابدار نہیں کہیں گے جانبدار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے کیا کہیں گے آپ ہمارے ملک کے حالات جس نہچ پر آگئے ہیں کیا اس میں اب یہ کنجائش باقی رہ گئی ہمارے پاس کیا ہم اپنے گھروں میں نرم بستروں میں یا گھروں کے آرام میں بیٹھے کیا یہ کنجائش رہ گئی یا ہمارے پاس پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آٹا دیکھیں چینی دیکھیں بجلی دیکھیں گیس دیکھیں میں کراچی کی رہائشی ہوں میں نے کبھی خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی ہمیں کھانا پکانا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے روٹی پانی گرم کرنا مشکل ہو جائے گا کیا ہمارے پاس ایسی چوئیس رہ گئی ہمارے پاس تو کوئی چوئیس نہیں رہ گئی ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ جیسے میرے قائد نے بولا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے لئے پر دیئے تو ہم چونٹیوں کی طرح کیوں رہیں گے ہم تو ایک بہترین قوم ہیں ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس کیا ذہن کی کمی ہے ہمارے پاس کیا مین پاور کی کمی ہے ہمارے پاس کیا زمین کی کمی ہے ہمارے پاس کیا موسموں کی کمی ہے ہمارے پاس کیا رگستان نہیں ہے سمندر نہیں ہے میدان نہیں ہے کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی کہ ہم ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو ہمیں بحیثیت قوم ایک کر دے جو ہمیں ہماری حیثیت بتا دے کہ ہم کون ہیں جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کیا صلاحیت پوشیدہ ہے ہم ایک ایسے لیڈر کی ضرورتی اور الحمدللہ وہ ہمیں عمران خان کی صورت میں ملا ہے تو میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے گھروں سے باہر نکلی ہے یہ ٹائم ہے جہاد کا بھڑ چڑھ کے عمران خان کا ساتھ دیجئے عمران خان اکیلا پاکستانی نہیں ہے وہ اکیلا پاکستان کا ذمہ دار نہیں ہے ہم میں سے ہر شہری پاکستان کا ذمہ دار ہے پاکستان ہماری بھی ذمہ داری ہے تو آئیے اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں اور اس کو اٹھائیں بہت بہت شکریہ